ویلکم ٹو ہنگر ہیٹ سوم آج میں آپ کے ساتھ چاولے کی کچھی فلیوں کی سبزی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ان کچھی فلیوں کو میں نے آلو کے ساتھ بنایا اس کی میں نے سوکھی سبجی بنائی آپ اسے سائی ڈش کے طور پر بنا سکتے ہیں یہ سبجی بہت ہی کراری اور سوادش بنتی ہے میں نے اپنے کچن گارڈن میں چاولے کی فلیاں اگائی تھی ابھی وہ کچھی تھی ان میں دانہ اچھی طرح نہیں بنا تھا تو میں نے سوچا ہے کیوں نہ انہیں کٹ کے بنایا جائے سب سے پہلے ہم ان فلیوں کی صفائی کریں گے ہم ان کے دونوں طرف سے سرے کٹ دیں گے اور جو بیچ میں فلیاں بچی ہیں انہیں ہم باری باری کٹ دیں گے ہماری فلیاں کٹ کر تیار ہو گئی ہیں ادھر میں نے ایک بڑے پیاج کو باری کٹ لیا ہے تھوڑا سا ٹکڑا ادرک کا لے کے اسے بھی باری کٹ لیا ہے ایک ٹاماتر لے کے اسے بھی باری کٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس ہری مرچی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے دو آلو لے کے انہیں چھیل کے لمبا لمبا کٹ کے اور فلیوں اور آلووں کو اچھی طرح دھو کے رکھ دیا ہے یہاں ہم نے گیس پہ ایک پین چڑھا دیا ہے اس میں ہم نے لگ بگ ڈیڑھ بڑا چمچ سرسوں کا تیل ڈالا ہے اس تیل کو ہم کچھ تیر گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہمارا تیل گرم ہو گیا اور اس نے رنگ بدلنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس میں لگ بگ آدھا چمچ ثابت زیرہ ڈالیں گے اس زیرے کو ہم کچھ تیر چٹکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کٹا ہوا پیاش ڈال دیں گے پیاش ڈال کے ہم اسے ہلائیں گے اور کچھ تیر اسے ہم تیل میں بھونیں گے ہم نے اسے سنہری ہونے تک بھوننا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا ادرک ڈالیں گے اور اسے بھی پیاش کے ساتھ بھونتے رہیں گے ہم اس میں لگ بگ آدھا چمچ پسا ہوا لسن ڈالیں گے لسن کو ڈالنے کے بعد ہم پیاش کو دوبارہ بھوننا شروع کریں گے اور ہم انہیں کچھ تیر سنہری ہونے تک بھونیں گے اب ہمارے پیاش بھون چکے ہیں ہم اس میں لگ بگ آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر آدھا چمچ لال مرچی کا پاؤڈر ایک چمچ سادہ نمک اور آدھا چمچ پسا ہوا دھنیا ڈالیں گے ان سب کو ڈال کے ہم اسے مسالے میں اچھی طرح ملائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹاماٹر ڈال دیں گے کٹے ہوئے ٹاماٹر کو بھی ہم اس مسالے میں تھوڑی دیر بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ نیچے نہ لگے اس مسالے کو ہم کچھ دیر بھونتے رہیں گے دیرے دیرے ہمارے ٹاماٹر پک جائیں گے اور ہمارے مسالے نے بھی تیل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں کٹے ہوئے آلو اور پلیاں ڈال دیں گے ان کو ڈال کے ہم اسے مسالے میں بھونیں گے مسالے میں بھونتے ہوئے انہیں لگ بگ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ ڈھکن دے کے آنچ کو بالکل کم کر دیں گے اور اس سبزی کو دیرے دیرے بھوننے دیں گے ہم بیچ میں ڈھکن اتار کے اس سبزی کو چیک کریں گے اور ایک بار اسے پھر ہلا دیں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سبزی میں بلکل بھی پانی نہیں ہے تو آپ پانی کے کچھ چھیٹے ڈال سکتے ہیں ابھی ہماری سبزی کو پکنے میں تھوڑی دیر ہے تو اس کے بعد پھر ہم ڈھکن دے کے اسے کچھ دیر اور پکائیں گے لگ بگ دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم سبزی کو چیک کرتے ہیں ہماری سبزی لگتا ہے اچھی طرح بن گئی ہے اس کے آلو بھی ٹوٹ گئے ہیں اور اس میں سے پانی بھی سوک گیا ہے ہماری سوکھی فلی اور آلو کی سبزی بن کر تیار ہے آپ اس سبزی کو گرمہ گرم پروسیے ساتھ میں آپ پھولے پھولے پھلکے رکھئے تو آپ کو یہ سبزی بہت ہی سوادش لگے گی آپ میری ریسپی کو ایک بار جرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل ہنگر ہٹس ہوم کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا تھانک یو فور ووچنگ دس ویڈیو